آگاہی صحیح ڈاکٹر وکار ربانی کے ساتھ جہاں صحیحت کے متعلق بہترین معلومات آپ کی پہنچ میں تو ابھی سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبانا مدھو لیے السلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر وکار ربانی اور ایل تیرنس سیریس میں آج ہم بات کریں گے مونسون کے حوالے سے مونسون میں بہت ساری بیماریاں آ جاتی ہیں ہمارے پاس جس میں جلدی بیماریاں بھی شامل ہوتی ہیں اور پھر جلدی بیماریاں کے اندر ہم ایسے عجیب قسم کے مرس کے بارے میں بات کریں گے جو کہ اکثر اگر ایک شخص کو ہوتا ہے تو اس سے ہوتے ہوتے پوری فیملی میں پہل جاتے ہیں ایک فیملی سے کرتے کرتے ہیں محلے تک پہل جاتے ہیں اور سم ٹائم جو ہے ایسا بھی ہوتے ہیں کہ پورے گاؤں تک یہ مرس جو پہل جاتے ہیں اور خاص طور پر یہ جو مونسون کا سیزن شروع ہوتے ہیں اس میں اکثر اس کے مریض جو ہے وہ زیادہ آنا شروع جاتے ہیں اور یہ اتنا عجیب قسم کا مسئلہ ہوتا ہے کہ پوری رات جو مریض ہے وہ اپنے آپ کو کجلاتا رہتا ہے بہت زیادہ عذیتناک قسم کا یہ مسئلہ ہوتا ہے اور عام طور پر ہمارے لوگ جو ہے وہ اکثر خارش کے نام پہ الرجی کے نام پہ دویات کا استعمال کرتے ہیں علنکہ یہ جو مرض ہے جس کیڑے کی وجہ سے ہوتا ہے وہ اتنا عجیب یعنی کہ عجیب و غریب اس کی شکل ہے آپ دیکھیں اس کی آٹھ ٹانگوں کے اوپر مجتمعی یہ کیڑہ ہے اور بیسیکلی اس کی وجہ سے ہمارے پاس یہ جو خارش ہوتی ہے جسے ہم سکیبیس کہتے ہیں یہ پیدا ہوتا ہے اب دیکھیں سکیبیس جن لوگوں کو ہوتی ہے جو ایک شخص سے پوری فیملی تو آسانی سے منتقل ہو جاتا ہے سکن ٹو سکن کانٹیکٹ کی وجہ سے یعنی کہ ایک شخص سے دوسرے میں جلد کی وجہ سے بڑی آسانی سے یہ منتقل ہو جاتا ہے اور یہ جو مائٹ ہے جو کیڑا ہے یہ ہماری جلد کے اندر چلا جاتا ہے یہاں پہ انڈے دینا شروع کر دیتا ہے اور پورے جسم پر کہیں پر بھی یہ علامات پیدا کر سکتے ہیں کہیں پر بھی یہ خارش پیدا کر سکتے ہیں جس میں اگر ہم دیکھیں کونیا شامل ہے ران کے اوپر آسکتے ہیں پیٹ کے اوپر بیک سائٹ پیٹ کے اوپر جنٹیلیا کے اوپر مسانے کے اوپر بٹکس کے اوپر یعنی کہ پورے جسم میں کہیں پر بھی یہ آ سکتا ہے اور عام طور پر ہمارے ہاں یعنی کہ خارش کے نام پہ جو ہے میڈیسن کا استعمال کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے تو ہونا یہ چاہیے جن لوگوں کو یہ مرض ہے ان کے کپڑے ان کے جتنی بھی استعمال کی چیزیں ہیں وہ علدہ ہونا چاہیے ان کا بسترہ وغیرہ جو بھی چیزیں ہیں وہ علدہ سے ہونی چاہیے ان کو دوپ میں رکھیں ان کو صاف رکھیں ان کو استری کریں گھر میں اگر دیگر چیزیں ہیں ان کو سائٹ پہ کہیں پہ گیراج وغیرہ میں رکھیں صفائی کریں تب جا کہ یہ مسئلہ حل ہوتا ہے نہیں تو یہ پوری فیملی میں پہل جاتے اب اس کی وجہات کے بارے میں جیسے شروع میں میں نے بات کی یہ کیڑا ہے اس کے بھی کیڑا ہوتا ہے مائٹ ہے جو کہ آٹھ ٹانگوں پہ مشتمل ہوتے اور یہ ہماری جلد کے اوپر آ جاتے یہاں پہ پھر یہ انڈر ایک ٹنل پیدا کر لیتا ہے وہاں پہ یہ انڈے دینا شروع کر دیتے اور پھر آہستہ آہستہ خاص طور پہ اس کی تو علامات خارش کی علامات ہی ہیں یعنی کہ جسم پہ بہت زیادہ کجلی ہوتی ہے لیکن تین ایسی پرومیننٹ سمٹرمز ہیں جس میں اگر ہم دیکھیں رات کو خارش بہت زیادہ ہو جاتی ہے کجلاتے کجلاتے اس میں سے جلد کے اوپر سے یعنی کہ خون کا نکلنا شروع ہو جاتا ہے یا جیسے ہی ہم گرم پانی سے نہاتے ہیں زرہ جسم گرم ہوتا ہے تو خارش شروع ہو جاتی ہے پورے جسم میں پوری رات خارش ہوتی ہے تو یہ اس طرح کی علامات اس میں سامنے آتی ہیں اب اس کے علاج کے بارے میں بات کریں تو عام طور پہ ہمارے لوگ انٹیلرجک کی میڈیسن استعمال کرنا شروع کر لیتے ہیں یا خارش کے نام پہ بہت ساری میڈیسن علنگہ اگر ہم دیکھیں ایلوپیتک سائٹ پہ ہمارے پاس سکی بیز لوشن ہے اپومیترین ہے آئیویمیکٹین ٹیبلیٹس ہوتی ہے اس کا استعمال کیا جاتا ہے اور کوشش کی جاتی ہے صفائی کا خیال رکھا جاتا ہے جو کپڑے وغیرہ وہ علیدہ سے رکھے جاتے ہیں استری کیا جاتے ہیں دھوپ میں سکائے جاتے ہیں تب کہی جا کے اس مسئلے سے اس جان چھوٹتی ہے نہیں تو یہ پوری فیملی میں پیل جاتا ہے اب اگر ہم سیکنڈ آپشن کے طور پہ ہمپیتک میڈیسن کی بات کریں یہاں پہ اگروپ اوپ میڈیسن ہے جس میں ہم سلفر ہے سورائلم ہے کالی سلف ہے الومینا ہے پھر کرسٹی جو سکیبی ہے جس میں کرسٹ بننی شروع ہو جاتی ہے اس میں ہمارے پاس گریفائٹس ہے گن پاوڈر ہے سٹیپی سے گہ ریا ہے یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہومیوپیتک میں پھر اگروپ اوپ میڈیسن ہے اگر آپ کا مسئلہ جو ہے سکیبیز لوشن وغیرہ سے حل نہیں ہو رہا تو آپ اس طریقے سے ٹریٹپیٹ رکھیں تو آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گی یہ سکیبیز ہوتا ہے کوئی عام یعنی کہ خارش وغیرہ نہیں ہوتا بہت شکریہ